ہلو ایبری برن اسلام علیکم نمسکار سسری اکال آج ہم بنا رہے ہیں پائنیپل حلوہ پائنیپل حلوہ کچھ الگ سٹائل سے بنتا ہے اور بہتی مزے کا یہ حلوہ بن کے تیار ہوتا ہے جب کوئی چھوٹی موٹی پارٹی ہو یا کچھ اوکیشن ہو تو اس میں اگر ہم اس طرح سے پائنیپل حلوہ بنائیں گے تو یہ بہتی مزے دار بن کے تیار ہوگا اور الگ بھی ہے تو اس کو ہم نے کس طرح سے بنایا تو چلیے دیکھ لیتے ہیں تو پائنیپل حلوہ بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے ہاف کیجی پائنیپل لیا ہے جس کو میں نے کٹ کیا ہے اور بیچ کا جو حصہ تھا اس کو میں نے نکال دیا اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے اس کو باریک باریک کٹ کر لیا ہے پائنیپل کا حلوہ بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے ون تھارڈ کپ دیسی گھی لیا ہے تو دیسی گھی میں ہمیں اس کو بنانا ہے ون تھارڈ کپ دیسی گھی ایڈ کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ ون تھارڈ کپ ہی بادام لیا ہے تو بادام کو اچھی طرح سے میں نے فرائے کر لیا جب یہ چٹکنے لگیں اتنا ہمیں فرائے کر لینا ہے تو اس کو اب ہم الگ پلیٹ میں نکال لیں گے اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ ون تھارڈ کپ کشمش اور ون فورت کپ میں نے یہاں پہ بلیک کرنٹ لیا اور ٹو ٹیبل اسپون یہاں پہ میں نے کاجو لیا تو تینوں چیزوں کو میں نے فٹا فٹ فرائے کر لیا ہے درائی فروٹ فرائے ہو گئے ان کو ہم نے الگ نکال لیا تو اب باری آ جاتی ہے پائنے پل کو فرائے کرنے کے لیے یہاں پہ میں نے گھی اس میں سے تھوڑا سا نکال دیا ہے کیونکہ تھوڑا گھی زیادہ تھا اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے یہ جو پائنے پل چوب کر کے رکھا تھا وہ ناپنے پہ تین کپ ہے تین کپ یہ جو میں نے چائے بالا کپ لیا ہے اسی کے کپ سے ہی میں نے اس کو ناپ آئے تو اس کو اب ہم گھی میں اچھی طرح سے ہائی فلیم پہ چمت چلاتے ہوئے فرائے کر لیں گے جس سے اس کا سارا موشن نکل جائے اور یہ اچھی طرح سے فرائے ہو جائے تو یہاں پہ پائنے پل اچھی طرح سے فرائے ہو گیا ہے تو اس کو میں نے الگ بول میں نکال لیا ہے اور اس کے بعد وہی کڑائی لیے میں نے اور اسی کڑائی میں ہی میں نے گھی جو تھا اس کو میں نے نکال لیا تھا وہی گھی پھر سے میں اس کڑائی میں ایٹ کر دوں گے اور اس کے بعد اس میں ہم ایٹ کریں گے ٹو کپ ہم نے یہاں پہ روا لیا ہے تو یہی کپ ناپ کے لیا ہے میں نے تو دو کپ یہ روہ اس کے اندر ہم نے ایڈ کر دیا اور گیس کا فلیم میں نے ابھی یہاں پہ میڈیم رکھا ہے تو میڈیم سے سلو فلیم پہ ہم اس روے کو اچھی طرح سے گھی میں فرائے کر لیں گے اگر آپ کو تھوڑا بہت گھی اور ایڈ کرنا ہے تو آپ اپنے حساب سے گھی ایڈ کر لیجئے تو اس کے بعد یہاں پہ میں نے ون کپ ہی شگر لیے تو شگر کو بھی ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور یہاں پہ میں نے یہ چائے والا کپ سے ہی میجرمنٹ کیا ہے ساری چیزوں کا اور اس کے بعد اس کو میں نے اچھی طرح سے پانچ منٹ میڈیم سے سلو فلیم پہ اچھے سے بھون لیا ہے تو شگر بھی ایڈ کرنے کے بعد یہ دو سے تین منٹ اس کو میں نے پھر سے بھونائی یہ میلٹ ہونا شروع ہو گئی ہے اس کے بعد دیکھئے اسی طرح کا ہمیں اس میں کلر چاہیے زیادہ ڈارک کلر نہیں کرنا ہے شگر کی کونٹیٹی آپ اپنے حساب سے زیادہ کر لیجئے کیونکہ تھوڑا سمیں کم شگر کھانا پسند کرتی ہوں تو یہاں پہ میں نے دو کپ روے میں ایک کپ شگر ایڈ کی اور اس کے بعد اب بھاری آ جاتی ہے اس میں پانی ایڈ کرنے کی پانی ایڈ کرنے کا بہت زیادہ دھیان رکھ کے ہی ہمیں یہ حلوہ بنانا ہے تو یہاں پہ میں نے پانچ کپ پانی لیا ہے اور پانی ایڈ کرنے کے بعد کنٹینیو میں نے اس میں چمچ چلائے جس سے کوئی بھی لمس اس میں نہ پڑے تو چمچ اچھی طرح سے چلانے کے بعد اس کو اب میں کور کر کے رکھ دوں گی پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ اس کو میں نے اچھی طرح سے کور کر کے سلو فلم پہ پکا لیا ہے تو پانچ منٹ کے بعد یہ حلوہ اس طرح سے تیار ہے دیکھئے پھر سے میں نے اس میں چمچ چلایا اور چمچ چلانے کے بعد ہائی فلم کیا ہائی فلم کر کے اس کو میں نے پھر سے دو منٹ بس اور پکایا ہے جس سے یہ اچھی طرح سے پاک جائے اس طرح کا ہمیں سوفٹ حلوہ بنانا تو یہ سوفٹ حلوہ اس طرح کا پرفیکٹ ہے پانی بھی اس میں پرفیکٹ پڑا ہے اس کے بعد اس کے اندر ہم نے ایڈ کر دیا ہے جو پائنپل کو ہم نے گھی میں فرائے کر کے رکھا تھا وہ بھی ایڈ کر دیا اور اس کے بعد جو ہم نے ڈرائی فروٹ کو فرائے کیا تھا وہ بھی ایڈ کر دیں گے تھوڑے سے ڈرائی فروٹس میں نے گانشنگ کے لیے نکال لیے میں نے یہاں پہ گیس کا فلم آف کر دیا ہے تو حلوہ بن کے تیار ہے لاس میں میں نے یہاں پہ پائنپل ایسنس ڈالا پائنپل ایسنس ضرور ڈالی ہے کیونکہ یہ ایسنس ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ اور بھی دگنا ہو جاتا ہے تو بس یہاں پہ میں نے آٹھ سے دس ڈرائی فروٹس اس ایسنس کے اندر ایڈ کر دی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیا ہے پائنپل ایسنس ڈالنے کے بعد اس کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر دیا تو لیجئے گرما گرم بہت مزیدار پینیپل حلوہ بن کے تیار ہوا ہے پینیپل حلوے کی اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے کہ پورے گھر میں اس کی خوشبو مہک رہی ہے تو بس لاس میں ہم نے جو ڈرائی فروٹس بچا کے رکھے تھے گانیشنگ کے لیے وہ ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے تو اسی طرح سے مزیدار پینیپل حلوہ اگر آپ لوگوں کو بھی بنانا ہے تو جلدی جلدی سے آپ لوگ بھی پینیپل حلوہ ضرور بنائیے اور شرط یہ ہے کہ پینیپل حلوے کو آپ لوگ دیسی گھی میں ہی بنائیے گا تو دیسی گھی میں بنانے کا اس کا ٹیسٹ دگنا ہو جاتا ہے تو جس طرح سے میں نے آج یہ پینیپل حلوہ بنایا ہے تو بچوں کی ڈیمانڈ پھر سے ہو گئی ہے کہ حلوہ ہمیں یہ پھر سے کھانا ہے تو آپ لوگ بھی اسی طرح سے حلوہ بنائیے کھائیے اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے زیادہ زیادہ اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے